موسیقی 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 یعنی میری اور آپ کی طرح کا بندہ بیٹھا کمپیوٹر پر کر رہا ہے اس کو آٹومیٹ کرنا مطلب کہ اگر کسی نے ایمیل کرنی ہے کسی کسٹومر کو تو رادہ دن کہ میری طرح کا بندہ بیٹھ کے ایمیل کرے کنفرمیشن کی کمپیوٹر آٹومیٹکلی پروگرامنگ کو یوز کر کے وہ ایمیل کسٹومر تک پہنچا دے کہ آپ کا آرڈر جو ہے وہ ڈسپیچ ہو گیا ہے یا آپ کا آرڈر جو ہے وہ کنفرم ہو گیا ہے اور اس میں کسی بھی ہومن کی ضرورت جو ہے وہ ختم ہو جائے بلکل اس کو مارکٹنگ آٹومیشن کہتے ہیں اس کا جو مین دو کی پوائنٹ سے وہ ہے کہ اس میں لیس انٹریکشن ہوتی ہے between a human with a human کسٹومر یا یوزر جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے مشین کے ساتھ اور مشین ایکٹ کر رہی ہوتی ہے میری اور آپ کی طرح کی ہومن کی طرح دوسرے پوائنٹ جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ فوکس جو ہے وہ مینلی سیلز کے پر ہوتا ہے مارکٹنگ آٹومیشن زیادہ تر سیلز پروسس کو سٹیم لائن کرنے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے اگر میں اس کے اندر آپ کو ایک ایک زیادہ دوں تو آپ جب ایک ویب سیٹ پر آن لین شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں ایک ڈیفرنٹ پروسسز انوالو ہوتے ہیں آپ نے پروڈکٹ کو دیکھا اس پر کلک کیا کلک کر کے ہو سکتا ہے آپ ایڈ ٹو کارٹ کریں جس میں جب ایڈ ٹو کارٹ کا بٹن آپ دباتے ہیں تو اگر آپ نوٹ کریں تو چھوٹے سے کارٹ پر ون لکھا ہو آ جاتا ہے کیونکہ پروڈکٹ اس میں ایڈ ہو جاتی ہے پھر آپ اپنی انفرمیشن دے رہے ہوتے ہیں چیک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں پیمنٹ انفرمیشن ہوتی ہے اور پھر ایونچلی آپ کا آرڈر پلیس ہو جاتا ہے یہ تمام جو سٹیپس ہیں ان تمام سٹیپس کے اندر کمپنی مارکٹنگ آٹومیشن کے پروسسز کو یوز کر کے آپ کو ای میل کر سکتی ہے یہ ڈیفرنٹ مٹیریل ایس ایم ایس کر سکتی ہے کہ آپ اپنے کارٹ کو کمپلیٹ کریں یا آپ کا آرڈر کنفرم ہو چکا یا آپ کا آرڈر اب ڈسپیچ ہو رہا ہے اور یہ اس کا ٹریکنگ نمبر ہے اس پورے پروسسز کو ہم مارکٹنگ آٹومیشن کا نام دیتے ہیں مارکٹنگ آٹومیشن زیادہ تر کمپنی چار چیزوں کے لیے یوز کر رہی ہوتی ہیں سب سے پہلی اور موسٹ امپورنٹ جب آپ کا ایک پروسس آٹومیٹڈ ہو گیا ہے تو آپ کے پاس ڈیٹا کانٹینیوسلی آ رہا ہے اور آپ لیڈز کو کانٹینیوسلی جنریٹ کر سکتے ہیں بائی آٹومیٹنگ دی پروسس سیکنڈ is کالیفائنگ اینڈ پرویٹائزنگ لیڈز ہر لیڈ کنورٹ نہیں ہوتی سیل کے اندر یہ آپ ذہن میں رکھیں پروسپیکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروڈٹ میں انٹریسٹیڈ ہو لیکن آج کی بجائے آج سے ایک سال کے بعد جا کے آپ کی پروڈٹ کو خریدیں تو آٹومیٹنگ پروسس جب وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ وہ والی لیڈز کو فوکس کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں ایک چنک آف لیڈز میں سے جو آپ کی پروڈٹ کو خریدیں گے اور موسٹ لائکلی اندہ فیوچر بھی آپ کے کسٹومر ہوں گے تھرڈ موسٹ امپورنٹ فنکشن آف مارکنگ آٹومیٹنگ آٹومیٹنگ is ایمیل مارکنگ کیمپینز سب سے زیادہ ایمیل مارکنگ کیمپینز کے در مارکنگ آٹومیٹنگ یوز ہوتی ہے آپ ڈیفرنٹ ہالیڈز پہ آٹومیٹک ایمیلز کر رہے ہوتے ہیں آپ کسٹومر کے کسی ایکشن پہ ایمیل کر رہے ہوتے ہیں کسٹومر نے آپ کی ویب سیٹ کے اوپر آکے کسی پیج پہ کلک کیا اور ٹھک کر کے اس کسٹومر کے ایمیل ان باکس کے اندر ایمیل چلی گئی آپ کے طرف سے پرموشنل ایمیل تو یہ چیزیں آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں ایمیل مارکنگ کیمپینز اور لاز کے اندر ریپورٹنگ ریپورٹنگ کا بہت سٹرانگ میکنیزم موجود ہوتا ہے مارکنگ آٹومیشن میں کیونکہ مارکنگ آٹومیشن پورے پروسس کو میپ کر رہی ہوتی ہے کسٹومر کہاں سے آیا کسٹومر نے ویب سیٹ پہ کیا کیا کتنی ایمیلز کسٹومر گئی اور ان ایمیلز کے اوپر کسٹومر کا ریسپونس کیا آیا یہ بھی مارکنگ آٹومیشن کا حصہ ہوتا ہے جو ریپورٹنگ کے اندر آ رہا ہوتا ہے اور ڈیٹا سارا آپ کو پروائیڈیڈ ہوتا ہے اور یہ فیچر مارکنگ ڈیسیجنز تو دوستہ یہ جو مارکنگ آٹومیشن کا کونسپٹ ہے اس کو ہم بریفلی آگے چل کے سیشنز کے اندر ٹچ کریں گے اور میں آپ کو میل چمپ کا سافٹویر سکھاؤں گا in order to carry forward یہ مارکنگ آٹومیشن کا کونسپٹ ہے